پہلے دوستو آج میں ایک اور نمی ویڈیو لے کے آئے ہوں اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ تری فیس کی موٹر تین نو فیس پر کیوں چلتی ہے جبکہ ہم اسے نیوٹل دیتی نہیں بغیر نیوٹل کے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بلب ہون ہوتا ہی نہیں ہے تین نو فیس پر موٹر کس پر چل جاتی ہے اور یہاں پھر اور یہاں پھر جیسے سو سو وات کے دو بلب اگر ہم سیریز میں لگا دیں دو سو بیس وولٹ کا ایک بلب اور دوسرا دو سو بیس وولٹ کا بلب ہے اگر دونوں ہم سیریز میں لگا دیں تو وہ چار سو دس وولٹیج پر کیسے اون ہو جاتا ہے جبکہ ہم دونوں طرف ہی فیس دے رہے ہیں کرنٹ دے رہے ہیں ارد تو دے نہیں رہے ہیں پھر بھی یہ بلب اون کیسے ہو جاتے ہیں اور تری فیلز کی موٹر کس پر کیا چل جاتی ہے مغیر نیوٹل کے تو اس کو سمجھنا کے لئے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سی وولٹیج کیا ہوتی ہے دو سو اے سی کی وولٹیج میں فیفٹی ہرٹیج کی فرکوینسی جو ہماری بھارت کی ہے ایک سینگن میں پچاس بار ایک ہتار میں سنگل فیس کی بات کر رہا ہوں میں ایک ہتار میں دوسری ہتار میں تو پرمانینٹ ہی نیوٹل رہے گا اور دوسری ہتار میں جس کے اندر ٹیسٹر جگتا ہوتا ہے اس کے اندر ایک سینگن میں کبھی کرنٹ آئے گا تو کبھی نیوٹل آئے گا کبھی فیس آئے کبھی نیوٹل آئے گا کبھی پوزیٹیو آئے کبھی نیوٹل آئے گا ایک سیکنڈ میں پچاس بار پوزیٹیو آئیں گے اور ایک سیکنڈ میں پچاس بار نیوٹل آتے ہوتے ہیں اس چیز کو فرکوینسی کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں پچاس بار ایسا ہوتا ہے اور فرکوینسی ہوتی ہے یہ اس کا ایک سائیکل اے یوں پورا ہوتا ہے دوستو جب یہاں سے یہ اوپر کی طرف جاتی ہے تب positive تب current ہوتا ہے اور جب یہی cycle کا جسا نیچے کی طرف آتا ہے تب negative ہوتا ہے یہاں positive ہوگا negative ہوگا negative ہے پھر positive آئے گا پھر negative ہوگا ایسا ایک second میں پچاس بار ہوتا ہے تو دوستو یہ تینوں phase کی frequency میں نے cycle یہاں پر بنائی ہوئی ہیں کس پر قیر بنائی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ جب لال تار کا positive اوپر کی طرف ہوگا تینوں phase ہوں گے نا ہمارے پاس ایک تو لال تار ہوگی ایک پیلی ہوگی اور ایک نیلی تار ہوگی r y b ٹھیک ہے دوستو تو میٹر کی جس سمیں ہم ایک تار لگائیں گے لال تار پر ٹھیک ہے دوستو تو ایک second بار پچاس بار ہے ایک second بار پچاس بار میں میں نے بتایا تھا کہ ایک second بار ہی positive ہوتا ہے اور negative ہوتا ہے تو 50 بار positive ہوگا اور 50 بار neutral ہوگا negative آئے گا تو جب ہم لال تار پر جس سمیں میٹر کی ایک تار یہاں لگائیں گے ٹھیک ہے اور دوسری تار ہم نے لگائی ہوئی ہے مالو بیشک پیلی تار پر لگائی ہے یا نیلی تار پر لگائی ہے جس ہمیں ہمیں لالتار پر میٹر کی لالتار لگائی ہوئی ہے اور اس کو وولٹیج کے موڈ پر لگایا ہے وولٹیج کو چیک کرنے کے موڈ پر ہمیں ملٹی میٹر کو لگائی ہوئا ہے تو میٹر ہمیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس سمیں فیس آیا ہوئا ہے اور دوسری تار میں کہ میں لالتار نہیں لیتا مان لو چلو نیلی تار لے لیتا ہوں ٹھیک ہے نیلی تار ہم نے لے لی ہے جب ہم نیلی تار پر لیں گے تب اس میں فیس ہوگا ٹھیک اسی موقع پر یہاں پر نیچے دیکھ سکتے آپ کہ لالتار میں بھی نیگٹیو ہوگا اور پیلی تار میں بھی نیگٹیو ہوگا یعنی کہ نیوٹل ہوگا یہاں پیلی تار پر اگر ہم فیس لیں گے تو ٹھیک اسی سمیں اسی موقع پر نیلی تار میں بھی نیوٹل ہوگا اور لالتار میں بھی نیوٹل ہوگا یہاں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں جس سمیں یہاں پر پوزیٹیو ہوگا لالتار میں اس سمیں پیلی تار میں اور نیلی تار میں نیٹیو ہوگا یعنی کہ دوستو جس سمیں تین فیس کے اندر ایک فیس کے اندر جب کرنٹ ہوگا تو دونوں تاروں کے اندر اس سمیں نیوٹل ہوگا ٹھیک ہے دوستو اور جب دونوں تاروں کے اندر جس سمیں اپنا فیس ہوگا اس ٹیم ایک تار کے اندر جیسے نیلی تار اور پیلی تار کے اندر فیس ہے تو اس سمیں لال تار کے اندر کیا ہوگا نیوٹل ہو جائے گا یا لالتار کے اندر جس سمیں فیس ہوگا تو اس ٹم پیلی اور نیلی کے اندر نیوٹل ہو جائے گا تو اس پرکار دوستو 3 فیس کی موٹر چلتی ہوتی ہے اور 100 وات کے بلب اس پرکار ہی اون ہو جاتے ہیں دو بلب جو میں نے 100 وات کے ایک بلب 220 وڑ کا اور دوسرا بلب 220 وڑ کا ہے بغیر نیوٹل لگے یہ کیوں اون ہو جاتا ہے یہ اس طرح ہی ہوتا ہے جس سمیں ایک بلدگی اس تار پر مالو دونوں طرف میں نے فیس دیا نا مالو ادھر بھی ایک فیس دیا دوسرا فیس دیا دیا یہاں پر ایک کرنٹ ہے تو اس سمیں اس سمیں اس سائیڈ نیوٹل ہوگا جب اس سیڈ فیس ہوگا تو اس ستار پر نیوٹل ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا ہے امید ہے دوستوں میری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی